الحمد للہ رب العالمين والعاقمت للمتقین الصلاة والسلام علی سید الامبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ وکونوا معصادقین صادق اللہ مولانا العظیم احباب اگرامی قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ سورہ طلاق کی وہ میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالہ کی ہے جس میں اللہ ارشاد اگرامی ہے اللہ پاک کا اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ کا خوف کرو اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور کرو کیا وکونوا معصادقین اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اب اس کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا کہ صادقین سے مراد یہ ہیں صادقین سے مراد صحابہ اکرام ہیں صادقین سے مراد اولیاء اکرام ہیں صادقین سے مراد صالحین ہیں وہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ پر بجا لیکن حباب اگرام یہ ایک سند ہے تو اس کے بارے میں میں آپ حباب کو یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ آئیے گرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سید المفسرین کے لقب سے ملقب ہے جن کو زمانہ جانتا ہے کہ اگر کسی نے تفسیر لکھنا ہو تو وہ حضرت ابن عباس کا محتاج ہوتا ہے لکھنے میں انہوں نے اس آیہ کریمہ کے بارے میں جو لکھا ہے اس کو ذرا سماعت فرمائیے گا وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں ان کے حوالہ سے اخراجہ موفق بن احمد الخوار زمین انہوں نے اس کو تخریج کیا نکالا ہے اپنی روایات میں اس کو انہوں نے نقل کیا ہے ان ابی صالح ابی صالح سے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قَالَ الصَّادِقُونَ فِي حَادِهِ الْآیَا وہ فرماتے ہیں اس آیت میں صادقون سے مراد کون ہے یہ جو صادقین ہے جن کے بارے میں اللہ فرمارا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ساتھ ہو جاؤ ان کے ساتھ مل جاؤ ان کے ساتھ ساتھ رہو ان کا دامن پکڑ لو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ کون ہے یہ ہم کوئی اہلِ سنت سے پوچھے اہلِ سنت بیان کرتے ہیں کہ صادقین اور صادقین کون ہیں تو احبابِ گرامی ہماری اہلِ سنت واجمات کی کتب اس بات سے بھائی ہوئی ہیں کون کہتا ہے کہ اہلِ سنت واجمات اہلِ بیعتِ اتحار کے فضائل و مناقب نہیں بیان کرتے یہ ایک الزام ہے اہلِ سنت پر فضائل اہلِ بیعت نہیں بیان کرتے گرہ سنیے گا ہماری اپنی کتب میں سے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس قالا اس آیت میں صادقین سے مراد کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلِ بیعتِ ہی اور نبی پاک کی اہلِ بیعت گویا اللہ تعالیٰ قرآن میں انشاءال فرمارا ہے جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وَقُونُوا مَعَلْ مُحَمَّدْ وَأَهْلِ بیعتِ ہی اے ایمان والو تقوی اختیار کرو پرہزگاری اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور محمد اور اس کی اہلِ بیعت کے ساتھ ہو جاؤ تو حبابِ گرامی اس کو حافظ ابو نعیم جو ہے انہوں نے بھی لکھا ہے حضرت ابن عباس پر لفظ سے ہی انہی الفاظ کے ساتھ اور انہوں نے بہت سارے حضرت امام باکر سے امام علی رضا علیہ وسلم سے انہوں نے بھی یہ لکھا السادکون الائمت من الاحلِ بیعت کہ سادکون سے مراد آئمہ اے اہلِ بیعتِ اتحار ہیں یعنی حضرت سیدنا امام جافعہ امام علی علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا امام محمد مہدی علیہ وسلم تک یہ سب سادکون ہیں اس لئے حبابِ گرامی ہم خوشبخت ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ آنکھ عطا فرمائی کہ جس آنکھ سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالی ہمیں ارشاد فرما رہا ہے اور میرے محبوب کی وہ فرمان بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ لوگوں میں قرآن اور اپنی اہلِ بیعت چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا دامن پکڑ لینا تو ان کا بھی گمراہ نہیں ہوگے تو گویا وہ حدیث اور قرآن پاک کی یہ تفسیر دونوں آپس میں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے اس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور محمد اور آلِ محمد کے ساتھ ہو جاؤں تو اللہ تعالی ہمیں قیامت تک ان کے ساتھ ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہماری اہلِ سنت کی کتب میں سے ساری باتیں موجود ہیں تو انشاءاللہ اہلِ سنت کی کتب سے نکال نکال کر میں اپنی تمام محبین اور عوام اہلِ سنت اور دیگر جتنے بھی مسلمین اور مسلمات ہیں ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھئے پڑھیں یہ خوبصورت چہرہ ہے اہلِ سنت واجبات کا کہ جس پر نکاب دانے کی تو کوشش کی جاہی ہے ہم اپنی زندگی میں اہلِ سنت کے اس خوبصورت چہرے پر یہ نکاب نہیں آنے لیں گے اس کو اٹھا کے کہیں گے کہ اس خوبصورت چہرے کی خوبصورتی ہی تمام اہلِ بیت اتحار کی مدہ و سنا کرنا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اہلِ بیت اتحار کی مدہ و سنا کرتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صل على محمد وعلى عالم حمد و بارک وسلم